اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ الْيَبِيْهِ آزَرَا تَتَّخِذُ أَسْنَامًا آلِهَةً إِنِّي يَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي دُلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ وَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَوْكَبَةً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَقَالَ فَلَمَّا أَفَلَقَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں سے ہے جو اپنے زمانے کے مشرق سوابین کے ساتھ حضرت کی گفتگوئی اور ایک مناظرانہ کیفیت ہے وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ الْيَبِيْهِ آزَرَ یاد کرنے کا ہے جب فرمائے عبراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے قرآن کریم میں جب بھی آئے ہے تو اب کا سیغہ آیا ہم کبھی نہیں آیا جن مفسرین نے اب بمانے ہم کے لیے ہے انہوں نے زیادتی کی قرآن میں تحریف کے مرتقب ہوئے ہیں اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے کہا اور یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے چچا سے کہا ناجائز اور حرام کھول ہے قَالَ ابْنُ قَسِيرُ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ جَيِّدٌ قَوِیِ اب بمانے اب کے ہی درست اور صحیح ہے آزر ضرور کو کہتے ہیں جن سے لوگ ڈرتے اور خوزدہ ہو عربوں میں جنگ و جدال بہت ہوتا تھا تو ضرور نام رکھتے تھے ابن عباس نے کہا ہے اسمہ تارح کہ آزر کا نام تو تارح تھا البتہ آزر ان کا نقب یا گنیت ہے قَالَ ابْنُ جَرِیدُ وَالصَّوَابْ أَنَّهُ إِسْمُ عَبِي درست بات یہ ہے کہ آزر ہی حضرت کے والد کا نام ہے اور وہ حدیث جو آئی ہے کہ بیرے نسل و نصب میں کوئی غلط آدمی نہیں ہے اس سے مرادزانی نہیں ہے کفر کی نفی نہیں ہے یاد کرنے کا ہے جب فرمائے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے اتتخذو اسنامن آلہا آزر نمرود کے دربار میں ان کا خصوصی محتمت تھا نمرود جب تخت پر بیٹھتا تو اس کے سر پر ایک تاج سجائے جاتا اور وہ تاج وہ خود نہیں رکھتا دوسرا آدمی آکے سر پر رکھتا وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے جب تک اس کا وہ تاج سر پر نہ ہو تو وہ فیصلے نہیں کر سکتا جس طرح ہمارے مظلل کہتے ہیں کہ میری وردی جو ہے یہ تو میرا چمڑا ہے اب چمڑا اترنے پر رضا مند ہو گئے کہ چمڑا میرا اتھار دیتی ہے یہ ایسی قوم ہے جو بڑو بڑو کے چمڑا اتھار دیتی ہے اتتخذو اسنامن آلہا کیا آپ بناتے ہیں بطو کو معبودان انی اراک و قوم کفی دلال مبین میں دیکھتا ہوں آپ کو اور آپ کے لوگوں کو کلی گمرائی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بط اور سنم کو معبود سمجھنا بجترین گمرائی وَقَذَلِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور یوں دیکھانے لگے ہم عبراہیم علیہ السلام کو عجائب آسمان و زمین کے یہاں مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُرَاد ہے دلائل والتوحید دلائل والتوحید فی ملکی و خلقی ملک میں اور خلقت میں ہر چیز میں وحدانیت کی دلیل نظر آئی امام مجاہد کہتے ہیں ساتوں آسمان کھل گئے حضرت دیکھنے لگے ساتوں زمینیں کھل گئی حضرت دیکھنے لگے عرش اور کرسی تک نگاہ پہنچ گئی اس میں اشارہ ہے کہ موحد کی نظر بلند بالا ہوتی موحد کی نظر بلند بالا ہوتی وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور تاکہ ہو جائے یقین کرانے والوں میں سے موکن الَّذِي اَيْقَنَه اَتَيَقْقَنَا اور موکن اوروں کو یقین کرانے والا زبردست دلائل اللہ نے ان کو القاہ کی فَلَمَّا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ جس وقت اندیری ہو گئی ان پر رات رآکہ وقبہ انہوں نے دیکھا ستارہ ستارہ تو ہر رات کو دیکھتے تھے لیکن آج گفتگو کی ضرورت ہے قَالَ حَذَا رَبِّي فَرْمَا اِيَّ مِرَا رَبْ حُوْغَا فَلَمَّا عَفَلَا جب وہ ستارہ ڈھوپ گیا قَالَ لَا اُحِبُّ الْعَفِلِينَ فرمائے ہمیں پسند نہیں کرتا ڈھوپنے والوں کو جو خود ڈھوپتا ہو وہ کسی اور کو کیا بچائے گا فَلَمَّا رَعَلْ قَمْرَ بَازِغَنْ اور جس وقت دیکھا چاند چمکتا ہوا قَالَ حَذَا رَبِّي فَرْمَا اِي مِرَا رَبْ حُوْ فَلَمَّا عَفَلَا جب چاند بھی ڈھوپ گیا قَالَ لَا اِلَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُنَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الدَّعَالِينَ اگر ہدایت نہ دے مجھ کو میرے رب تو ہو جاتا ان لوگوں میں سے جو بھیگ گئے فَلَمَّا رَعَلْ شَمْ سَبَانْ زِغَتَلْ اور جس وقت دیکھ لیا سورج کو اور درخشا سورج کی شواہے تو بہت زیادہ ہے قَالَ حَذَا رَبِّي فَرْمَا جَئِي مِرَا رَبُو حَذَا اَكْبَرْ یہ تو سب سے بڑھائے فَلَمَّا عَفَلَتْ جب وہ بھی ڈوبا قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي بَرِئِئِ اُمِّمَّا تُشْرِكُونَ فرمائے میرے لوگوں میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جو تم شریک ٹھراتے ہو اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِئِ لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفَةِ میں موڑ چکا ہوں اپنا چہرہ اس اللہ کے لیے جو پیدا کر کیونکہ آسمان وزمین یکسو ہو کر وَمَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور میں نئی و مشریکین میں سے پوری تقریر قوم کے سامنے ہوئے وَحَانْ جَهُوْ قَوْمُ ہُو اور حجت کرنے لگی حضرت سے ان کی قوم یہ آپ کیوں سورج کو خدا نہیں مانتے آپ کیوں چاند کے خلاف باتیں کر رہے آپ کیوں ستاروں کو ڈوبے ہوئے کہہ رہے زمین پر اُج کے جتنے بُٹھ تھے ستاروں کے سورج کے چاند کی شکلوں کے تھے فرمایا تم جھگڑتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں اور وہ مجھے سمجھ دے چکا ہے اللہ جب سمجھ دے پہ لوگوں کے جھگڑنے سے ہن بھی کمزور نہیں ہوتا اور پختہ ہوتا ہے وَلَا خَافُمَا تُشْرِكُوْ نَبِي اور میں نہیں دڑتا جن کو تم شریف تیراتے ہو مگر یہ کہ چاہے میرے رب جو کچھ وہی ہوگا وہی ہوگا جو منظور خدا ہوتا ہے وَسِعَرَبِّ كُلَّ شَيْنِ عِلْمَا وَسِعِهِ مِرِ رَبْ کے ہر چیز کو علم اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَا يَا تم نصیت نہیں لیتے وَكَيْفَا خَابُمَا اَشْرَكْتُمْ کیسے ڈروں ان چیزوں سے جو تم شریف تھیراتے ہو وَلَا تَخَافُونَا تم نہیں ڈرتے ہو اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللَّا کہ تم شریف تھیراتے ہو اللہ کے ساتھ مَعْلَمْ يُنَسْدِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْبَانَا جس کا اتارہ تک نہیں اللہ نے اتبار علیہ کوئی دلیل فرمایا مجھے مورتیوں سے ڈراتے ہو فلا بابا و فلا درگا اور تم جو اتنے بڑے خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو خود کیوں نہیں ڈرتے فَعِيُّ الْفَرِقَيْنِ اَحَقُ بِالْلَّمْ دو جماعتوں میں سے کون زیادہ اقدار ہے امن سے رہنے کی ان کن تم طالبون اگر تم جانتے ہو الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَبْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمِلْ اور انہوں نے ملائے نئی ایمان کے ساتھ ظلم اُلَائِقَ لَهُمُ الْأَمْنُوا ایسے لوگوں کے لئے امن ہیں وَاُمْ مُحْتَدُونَ اور وہیں ہدایت آفتہ ہے